این اے اکتر سیالکو ٹو کا حلقہ جہاں سیاسی مخالفت اب دشمنی کی صورت اختیار کر چکی ہے الیکشن امور کے ماہرین کے مطابق یہ حلقہ دو بڑی فیملیز کے درمیان انتہائی کشیدہ صورتحال کا شکار ہے ایک جانب مسلم لیگ نون کے امیدوار اور سابق وزیر دفاع خواجہ محمد آسف برسر پیگار ہیں جبکہ ان کے مد مقابل روایتی حریر دار فیملی ہے صورتحال کچھ یوں ہے کہ اس بار نہ عثمان ڈار ہیں اور نہ ہی عمر ڈار بلکہ ان کی والدہ ریحانہ ڈار مد مقابل ہیں ریحانہ ڈار کے مطابق عمر ڈار پر مبین تشدد اور اگواہ اور عثمان ڈار پر مبینہ تشدد کے ذمہ دار خواجہ آسف ہیں دوسری جانب خواجہ آسف ان الزامات کی تردید کرتے ہیں دکھائی دیتے ہیں الیکشن 2018 میں حلقہ بندیوں کے مطابق یہ حلقہ این نیتہتر تھا عبادی 7,64,508 تھی جن میں سے ریجسٹر ووٹرز 5,99,393 تھی جن میں سے مرد ووٹرز کی تعداد 2,65,587 تھی اور ہوا تین ووٹرز کی تعداد 3,33,706 تھی کانٹے دار مقابلہ ہوا اور چند سو ووٹوں کی برتری سے خواجہ آسف 1,16,957 موٹ لے کر کامیاب پھیڑے جبکہ اسمان ڈار 1,15,564 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پڑھے ہیں اس حلقے میں بھی ٹرننگ پوائنٹ فیکٹر ٹیلپی ووٹ بنا جہاں تحریک لبے کے رانہ محمد نین جووید 9,993 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پڑھے ہیں الیکشن 2024 کی آمد آمد ہے پی ٹی اے مشکلات کا شکار ہے پی ٹی اے امیدوار ریحانہ ڈار آزاد امیدوار ڈکلیئر ہو چکی ہے جس کا مطلب انہیں بلہ نہیں ملے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں بی بی کارٹ کا انتخابی نشان دیا گیا ہے ان کے مددے مقابل فوجہ آسی مسلم لیگ ڈون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں جنہیں شیر کا نشان میسر ہیں